شاہد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک يا نور اللہ مٹھے مٹے اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنو الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جللہ جلالوہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گریفتہ لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہا ہے یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پر فتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیازی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد علیہ ستار قادری رضاوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولیہ کامل کی صحبت باثر سے نوازا یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم حسنیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانت جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان گرائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی اداح پر گامزن ہو چکے ہیں الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوبر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کی دروں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا الحمدللہ عز و جل مکتبہ دل مدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سمعت فرمائیں الحمدللہ بالعالمین والصلاة والسلام علیہ سید المسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وَالسَّلَا وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِي اللَّهِ وَعَلَىٰ عَلَيْكَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نُورَ اللَّهِ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد نبجل مجل حبیب العالی القدر العظیب الجا وعلی آلی و صحبی وسلم صلاتا وسلاما علیکا یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایک بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرے انور ہشاش بھشاش تھا انہیں کہ آپ کے چہرے زیبا پر خوشی کے آثار نمائیا تھے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما ہے کہ آج جبریل امین نے آ کر مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس بار رحمت بھیجتا ہے اس کے دس گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے دس درجے بلند کرتا ہے اور جو کوئی آپ پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس پر دس بار سلام بھیجتا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بارک علیہ سیدنا و مولانا محمد نبی جل امی جل شدیب العال القبر العظیم الجاہ و علیہ آلہ و صحبہ وسلم صلاتا و سلاما علیہ کا یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ میرے پیارے سنائیں بھائیو ہم ایک بار ضرور پڑھیں اللہ تعالیٰ دس بار ہم پر رحمت بھیجے یہ ہم سنتے سناتے رہتے ہیں اور ہم پر اس کا خاص اثر نہیں پڑتا ہم اس پر غور نہیں کرتے یعنی کہ اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ کا یہ پیضام بلا تو سرکار کا چہرے زبا خوشی سے کھیل اٹھا آپ بہت خوش ہو گئے یعنی اپنی امت پر اپنے پروردگار کا انرام و اکرام دیکھ کر سرکار خوش ہو گئے اور ہمیں اس کا احساس ہی کہ سرکار امت کی بہتری میں خوش ہے کہ جب کوئی نام ملتا کوئی بہتری ہوتی سرکار خوش ہو جاتے ہیں تو اس سے پڑا دلا کہ سرکار کو اپنی امت سے کس قدر پیار ہے صلی اللہ تعالیٰ اور یہ بھی حدیث شریف میں مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چونکہ ایک درود پڑھنے والے پر دس بار درود بھیجتا ہے انہیں رحمت درود مانے رحمت رحمت بھیجتا ہے دس گناہ معاف فرماتا ہے دس نکیاں دس درجے بلند کرتا ہے اور ایک سلام پڑھنے والے پر دس سلام اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تو حدیث شریف میں فرمایا کہ اب جس کی مرضی ہے کہ جو جتنا چاہے زیادہ درود پڑھیں یعنی ہم ایک بار پڑھیں تو اللہ دس بار ہم پر رحمت نازل فرمائے اور سچی بات یہ ہے کہ بزرگان دین جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف پوری زندگی کی عبادتیں اور ریاضتیں رکھ دی جائیں اور دوسری طرف ایک بار اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت کسی پر پڑ جائیں یہ رکھ دیا جائیں ایک طرف تو پوری زندگی کی عبادتیں اور ریاضتیں ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت بری نظر تو عارفین فرماتے ہیں کہ جس خوش نصیب پر اللہ تعالیٰ کی ایک بار رحمت کی نظر پڑ گئی تو وہ پوری زندگی کی ریاضتوں اور عبادتوں سے بہتر ہے اور یہ حقیقت اللہ کی رحمت ہے بزرگان دین اور اولیاء کاملین کا ایمان تھا وہ بڑا پختہ ہوتا تھا چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں جنگل سے گزر رہا تھا رات کا وقت آ گیا جنگل درندوں کا تھا مجھے خوف آنے لگا تو مجھے یہ حدیث یاد آئی کہ جو ایک بار درود پڑتا ہے اس پر دس بار رحمت نازل ہوتی ہے تو میں نے درود شریف پڑا اور اتمنان سے میں سو گیا اور مجھے کسی درندے نے دیکھا تک نہیں اس لیے کہ میرا یہ ایمان ہے کہ میں نے درود شریف پڑھ لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اب دس رحمتوں نے مجھے کھیر لیا ہے جب اللہ تعالیٰ کی دس رحمتیں مجھے گیر لیں گی درندہ کیا مجھے چھنے گا تو یہ بزرگان دین کا ایمان ہوتا تھا اعتقاد کامل اور ہم لوگ ضعیف الایمان ہو چلیں بدقسمتی سے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بھی پختگی نصیب فرمایا محبت سے اور سوز کے ساتھ ایک بار آقا پر درود پڑھیں اللہم صلیم وَسَلِّمْ مُبَارِقْ عَلَى سَيْدِنَا وَمَوْلَانَا مُحِمَّدٍ اَبِجْلٌ مِّجِلْ حَبِيبِ الْعَالِ الْقَدْرِ الْعَظِيمِ الْجَاءِ وَعَلَىٰ آدھِهِ وَصَحْدِهِ وَسَلِّمْ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو اللہم صلیم وَبَارِقْ عَلَى سَيْدِنَا وَمَوْلَانَا مُحِمَّدٍ اَبِجْلٌ مِّجِلْ حَبِيبِ الْعَالِ الْقَدْرِ الْعَظِيمِ وَعَلَىٰ آدھِهِ وَصَحْدِهِ وَسَلِّمْ صَلَاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ پیارے اسلامی بھائیوں آج کل آپ کے شہر کراچی میں ہر طرف خوف و حراس نظر آ رہا ہے اور ہر جگہ بم کا چرچہ ہے واقعی تخریب کاری جو ہے وہ اب بڑھتی چلی جا رہی ہے اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا بلکہ یہ انٹرنیشنل پروبلم ہے ہر جگہ یہی مسئلہ ہے پوری دنیا میں دماغے ہو رہے ہیں اب دماغہ ہوا جس نے مرنا تھا مر گیا زخمی ہونا تھا وہ زخمی ہو گیا جس کی ملکتیں تباہ ہونی تھی وہ ہو گئے ہم سوائے ہمدردی کے ایک کر بھی کیا سکتے ہیں جو مسلمان فوت ہوئے ان کے لئے دعا ہو سکتی ہے اب نے حسال سواب کیا آپ نے بھی کیا ہوگا کرنا بھی چاہیے جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت بخشے وارالہ میرے پیارے سنوی بھائیوں ہر طرف آگ اور خون نظر آ رہا ہے اور موت سب کے سروں پر مسلط نظر آ رہی ہے ہر ایک کو موت نظر آ رہی ہے اب دیکھیں نا پہلے تو یہ سوچتے تھے کہ صاحب وہ کینسر کا مریض ہے آخری شجر بیچارہ قریب مر جائے گا جب اس کا کیسے انتقال ہوا صاحب اس کو بہت پرانی ٹی بی تھی ٹی بی سے وہ مریض ہے اچھا صاحب اس کو کیا شکایت دی جو آپ کے وہ پڑوس میں انتقال ہو گیا صاحب وہ اس کو کئی روز سے پیٹ میں دھرت تھا پھر خون کی ہلٹیاں شروع ہو گئی اور پھر ان کا انتقال اچھا اچھا خون کی ہلٹیاں ہو گئی تو خون نکل گیا تو کمزوری سے وہ مر گیا اچھا اس کا کیا ہو گیا میں صاحب تو وہ پتا چلا کہ اس کو دل کا دورہ پڑا اور تیسرا اٹیک تھا پھر اس کا انتقال ہو اچھا اچھا دل کا دورہ پڑا اور تیسرے اٹیک میں اس کا انتقال ہو اچھا اچھا ان کے پہلے تو یوں مطلب انہیں کے بات ہوتی کہ اب یوں مرا یوں مرا چاہب وہ بیمار تھا تو اپنے کو ڈھارہ سے کہ ہم تو تندرست ہیں ہم نے تو بھی پچھلے دن چیک اپ کرا تھا کوئی بیماری نہیں تو اس طرح ہم اپنے آپ کو تسلیت دے لیتے تھے یوں سمجھ لیے تب اب کیا ہوا اس کا کیسا انتقال ہوا وہ اچھا خاصا جوان تھا اب وہ ہوا یوں کہ سکوٹر بڑی فاسٹ چلا تھا اس کو منع کرتے تھے مانتا نہیں تھا تو بڑی فل سپیڈ میں وہ جا رہا تھا تو اس کا بریک فیل ہو گیا اور وہ تکرا گیا خود بھی گیا اور لیتا بھی گیا تو اب یوں مطلب ہے کہ موت پھر بھی اب میں سکوٹر نہیں چلا تھا آپ میں سے کئی جنہیں ہوں گے اس کو سکوٹر نہیں آتی مجھے سٹارٹ کرنا بھی نہیں آتی کبھی چلا ہی نہیں زندگی تو چلو بھئی میں سکوٹر نہیں چلاتا گاڑی نہیں چلاتا تو میں اپنے آپ کو محبوس سمجھیں تو اب تو بڑا عجیب تماشا ہو گیا بڑا کھچا کھچ بادار بھرا ہوا ہے نوٹوں کے بندل کے بندل جمع ہو رہے ہیں فیشن اپنے بامِ اروج پر ہے سنا ہے کہ بہت بے پردی ہوتی سدر میں تو صاحب وہ بھی صدر کی صدر ہے کراچی کا دل تو وہ صدر کا دل تھا اس دل وہ دورہ پڑ گیا اور صاحب وہ کچھ فیشن والے کچھ آدھے ننگے کچھ مطا نہیں ہر قسم کے لوگ تو ان کے چکڑے بکھر گئے پرخ کیا ہو تو اب موت تو بڑی آسان ہو جو مسلمان مرا اس سے ہمیں ہمدر دیئے میں صرف اپنے لئے کیا عمرت کا سامان ہوا وہ دیکھنا چاہتا ہوں ایک بم پھٹا قرآن پڑ گیا اب لوگ تو بھاگ کھڑے تھے لیکن کئی میرے ایسے بھی شوقین بھی تھے جس کو مطلب ہے انہیں تجسس ہوتا کہ دیکھیں کہ کیا ہوا ہماشاہی بھی تو ہوتے نام جیسے تو وہ ایک بم جو پھٹا اس میں کئی تو جان پر جاگر بھاگ گئے ہوں گے جو کئی میرے ایسے آگے دیکھنے بھی چلے گئے ہوں گے یا ان کو موت پکڑ کے لے گئی ہوگی کہ تُو نے خود گلچرے اڑا لی اب تُو بھرا چل بم تیرہ بھی انتدار کر رہا ہے تو پھر دوسرا پھٹ گیا تو دوسرے تماشاہی بھی کئی اس میں آگئے ہوں گے یہ تو ہوتا ہے کہ جو اپنے گھر سے یا دکان سے چلے ہوں گے کہ وہ فلاں جگہ بم پھٹا ہے حواز تو بڑی زور کیا چلے دیکھنے چلتے ہیں تو وہ اسی بم زدہ علاقی کی طرف جب بڑھ رہا ہوگا تو دوسرا بم اس کا منتظر ہوگا تو وہ اس کے قریب پہنچتے پھٹا ہوگا تو یوں بھی کئی تماشاہی بھی بیچارے کیونکہ چار بم باری باری پھٹے تو اس میں کئی تماشاہی بھی آگئے ہوں گے کئی بیپاری چلے گے تو کئی کا حق بھی بیچارے چلے گے تو کئی لچے لفنگیں جو جاتے ہی بادار میں اس لیے کہ آدھی ننگی ہوتے ہیں تو کئی وہ بھی جڑت میں آگئے ہوں گے تو اس طرح مطلب یہ کہ اچھا خاصا کچھو مر ہوگیا لوگوں کا اور کافی لوگ اس میں مارے گے اب ہمارے لئے اس میں کیا عبرت ہے مجھے تو عبرت تو بہت کم نظر آئی بم پھٹا واقعی ہے نہیں کہ خوف تاری ہوگئے آپ انتر بڑا جیب واقع ہوگی لیکن وہی اپنی بلڈنگ میں جب دیکھا تو وہی زور شور سے گانے ہو بجھرے ہیں ہر جگہ وہی وی سی آر چل رہا ہے وہی کہہ کہہ بلند ہو رہے ہیں یہ دیکھے کوئی نوٹس زیادہ اس کا نہیں لیا جس نے مرنا تھا مر گیا جس نے زخمی ہونا تھا وہ ہو چکا اپن تو بھی سلامت ہے ہم نے تو یہ تیکھیا ہوا ہے کہ جب تک دم میں دم ہے جب تک جان سلامت ہے دنیا کی کوئی طاقت گناہوں کی آدھر چھوڑا کر دکھائے تو مانے کیا ہمیں سے بے وقوب ہے ہمارے آگے لاشوں کے پرخشے اڑ جائیں لیکن ہمیں سے بے وقوب نہیں جو شیطان سے بھی بے وفائی کر دیٹھے ہم نے شیطان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے ساری کائنات تباہ جائے اجڑ ہو جائے اے شیطان تو خوش رہے تو بالکل مطمئن رہے ہم نے نہیں چھوڑنی فلمیں ہم نہیں چھوڑیں گے وی سی آر نماز نہ پڑنے کا جو اہد ہے وہ باقی رہے گا اپنا معاہدہ کائن رہے گا چاہے کوئی مرتا ہو تو مر جائے کسی کے ہاتھ پر اڑتے ہو تو اڑ جائے کسی کا کچھو مر ہو تو ہو جائے چاہے لاش بھی نہ پہچانی جائے رشتے دار انتظار کرتے رہے داواری سو میں وہ گڑا خود کے پہنچ جائے وہ دفن ہو جائے ہم نے جو تجھ سے معاہدہ کیا کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم اپنے معاہدے پر قائن ہیں کیا یہ حال اب اس امت کا نہیں ہو گیا آپ خود بتائیں یہ اتنا بڑا سانیہ ہوا کتنے لوگ نمازیوں کی تعداد اتنی بڑھ گئے یہ پرانے پرانے نام دو تین یاد رہ جاتے ہیں باقی اب تو ایک سے ایک مطلب میں نے کہ قیمتی آپ کا لباس اپنے محلے کے دردی سے آپ نے نہیں سلوایا اس لئے کہ وہ لیٹسٹ ڈیزائن نہیں جانتا آپ نے ڈبل سلائی دے کر آپ نے کسی اور میاری ٹیلر ماسٹر سے اپنا لباس جو وہ سلوایا یہ سارا لباس آپ کا اتار لیا جائے گا اور جو داوار اس بھٹپاتوں پر مر جاتے ہیں ان کو جو لٹھا پہنا جاتا ہے وہی کفن آپ کو ملے گا یہ قیمتی رباس نہیں رہیں گے اور یہ لٹھا بھی جو ملے گا نا وہ بھی آپ کے پاس وقتی طور پر رہے گا وہ بھی گل سڑ جائے گا اس پنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا تو میرے پیارے سلامی بھائیو ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے خوف ہو دہشت ہو لیکن موت سے دہشت نہیں ہونی چاہیے ہمیں دہشت ہے مجھے آپ سے زیادہ ہے میں یہ نہیں کوئی نیڑے رات دوں میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں موت سے دہشت نہیں ہونی چاہیے ہمیں اگر دہشت ہو خوف ہو تو حالات قبر سے منا چاہیے نزا سے منا چاہیے اب ہم سوچتے ہیں کہ یہ اس کے پرخت یہ اڑ گئے اس کے ٹکڑے ہو گئے ان کو بہت تکلیف ہوئی ہوگی اور یہ ہو گیا سر اڑ گیا اور آنکھیں نکل گئے واقعی بہت تکلیف ہوئی ہوگی اس میں کوئی مطلب نہیں کہ کلام نہیں ان کو بہت تکلیف ہوگی لیکن اصل یہ تکلیف ہے اس کی طرف کوئی توجہ ہے یعنی کوئی اگر بستر پر بھی مرتا ہے تو مرتے وقت اس بستر پر مرنے والے کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ پرخچے اڑ جانے سے کم نہیں ہوتی وہ تکلیف بلکہ ایک قول ملتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی تکلیفیں ہیں جتنی بھی سختیاں ہیں ان سب سے زیادہ سختیاں موت میں رکھی رہی ہے یعنی جب روح نکلتی ہے اس وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ مطلب سب سے زیادہ تکلیف ہے یہاں تک کہا گیا کہ موت جو ہے وہ آرے سے چیرنے سے سخت یعنی کسی کو آرے سے چیرہ جائے تو بضائر تو وہ آرے سے چیرہ جا رہا ہے تکلیف ہمیں نظر آ رہی ہے کہ بہت تکلیف ہو رہی ہے لیکن حتیقت میں روح جو نکل رہی ہے اس میں زیادہ تکلیف ہے آرے سے چیرنے سے کینچی سے اگر کسی کوئی اونگلی کاٹ دے کسی کا کان کاٹ دے تو ہم مطلب ہے ہمارے بدن میں جھڑ جھڑی کی لہر دوڑ جائے ہم وہ دیکھ نہ پائیں اگر کسی کو کان کینچی سے کاٹ رہا ہو اور وہ چیخ رہا ہو تو حقیقت یہ ہے کہ کینچی سے کاٹنے میں تکلیف تو ہے لیکن روح نکلنے میں جو تکلیف ہے وہ کینچیوں سے کاٹے جانے سے بھی زیادہ اور نزہ کی سختی اور موت کی تکلیف جو ہے وہ دیگوں میں اُبالنے سے بھی زیادہ ہے اگر کسی کو دیگ میں ڈال دیا جائے تو ہمارے سامنے تو وہ دیگ میں اُبل رہا ہو اور ہم مطلب انہیں کہ آنکھیں بند کر لیں دیکھ نہ سکیں کہ اتنی سے تکلیف ہو رہی ہے دیگ میں اُبل کر رہا ہے لیکن ایکچولی انہیں کہ درحقیقت دیگ میں اُبل لے وہ تکلیف نہیں ہے جو تکلیف اس کی روح جدہ ہوتے ہو چاہے وہ بستر پر بڑے تھاٹ سے مر رہا ہے لیکن وہ بول نہیں سکتا وہ بول نہیں سکتا اس لیے کہ اس کو فرشتے دبوجی رہتے ہیں اس کو آپ یوں بھی سمجھو کہ ابھی کوئی سویٹ چبھو دے آپ کو تو آپ اُچھل پڑھو گی اگر زور سے آپ کو کوئی چینٹی مار دے تو آپ چین بول جاؤ دے کوئی پتھر دے مارے تو آپ مطلب انہیں گے رونا شروع کر دو تکلیف ہوگی نہ تو وہ تکلیف یوں ہوتی ہے کہ پورے جسم میں روح جو ہے روح ہے روح میں ریشے ریشے میں ہماری روح جو ہے وہ پیوست ہے تو جہاں جہاں ہماری روح ہے تو وہاں وہاں ہمیں تکلیف ہوگی ہے تو اگر پورے ہاتھ میں کوئی سویاں چبھو نہیں شروع کر دے تو پورا ہاتھ تکلیف محسوس کرے گا اچھا آدھے جسم میں کوئی سویاں چبھو نہ ہر طرح تو چبھو رہا ہے تو صدمے سے بہوش ہو جائیں اتنا درد ہو گیا اور ہر طرف سے اگر سویاں چبھو نہیں شروع ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے کتنے تکلیف اور سویاں نہیں بلکہ کوئی سویاں چلانا شروع کر دے ہر طرف مار رہا تو ظاہر ہے کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے تو جہاں جہاں روح ہے وہاں جہاں بھی تکلیف ہو رہی ہے اس لئے کہ وہ جسم معل روح تکلیف ہو رہے ہیں جسم اور روح دونوں سے تکلیف ہو رہے ہیں تو اب جب پوری روح ہی تکلیف میں مبتلا ہو تو پھر اس تکلیف کا اندازہ ہوں جانے والی کس سے ٹالی جائے گی جان ٹھہری جانے والی جائے گی روح رگ رگ سے نکالی جائے گی تجھ میں ایک دل خاک داری جائے گی ایک دل مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی نے حضرت کعب سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ روح نکلنے میں کس طرح کی تکلیف ہوتی ہے تو فرمایا کہ یوں سمجھو کہ جسم کے اندر ایک کاتے دار شاک اور اس کے کاتے رشے رشے میں روحے روحے میں پیوست ہے اور پھر اس کاتے دار شاک کو جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے اس کو کوئی مضبوطی کے ساتھ پاؤں سے اوپر کی طرف کھینچ رہا ہے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک کانچ بھی ہمارے پاؤں میں بوز جاتا ہے تو ہم ڈرتے ڈرتے اس کو کھینچتے ہیں اتنی مطلب ہم پر خوفتاری ہوتا ہے حالکہ ہم باہر نکال رہے ہیں اور جو کانچ یا جو کاتے اندر ہی اندر کھینچ رہے ہوں اس کا اندازہ کون درست ہے جو ظاہر ہے کہ ہر طرح سے کھینچ رہے ہیں پاؤں سے بھی کھچ رہے ہیں پیٹ سے بھی کھچ رہے ہیں بازوں سے بھی کھچ رہے ہیں گردن سے بھی کھچ رہے ہیں زبان سے بھی کھچ رہے ہیں ناک سے بھی آنکھ سے بھی کان سے بھی تو رشہ رشہ درد میں مبتلا ہوتا ہے موت کے وقت تو اس لیے مطلب ہے بندہ بالکل نروس ہو جاتا ہے وہ کھلہ ہے تو کہاں سے کھلہ ہے اس کے زبان بھی کام نہیں کر رہی ہے وہ تڑپے تو کیسے تڑپے نظام ہیں کہ وہ سارے اس کے مطلب ہے درد میں سوچ کریں تو ہل نہیں سکتا جیسے ہمارے زخم ہو تو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے ہم ہاتھ اکا دیتے ہیں تو جب پورا ہی جسم اندر سے زخمی زخمی ہے اور روح کھیچ رہی ہے تو پھر سوال ہی نہیں کہ بندہ مطلب انہیں کے چیخوں پکار گا ہے نظام کوئی چلا نہیں سکتا اتنا اس کو درد ہوتا ہے اور فرشتے اس کو دبوچ بھی لیتے ہیں حریفوں میں آتا ہے کہ ورنہ تو تلوانے چلانا شروع کر اتنی اس کو تکلیف ہوتی ہے دیواروں میں ٹکر آجائے اس کو مار دے اس کو گھوم دے یعنی وہ بہت مطلب انہیں کے تکلیف ہوتا ہے تو میرے بھائیوں کوئی بم سے مرے یا بس کے ایکسیڈنٹ میں مرے یا کوئی مطلب انہیں کسی بھی ماری میں بستر پر مرے نزا کی تکلیف جو ہے وہ بم کے دھماکے سے بہت سخت ہے میزائل کے وار سے بھی سخت ہے گولی سے بھی سخت ہے تلوار سے بھی سخت موت کی اصل جو تکلیف جو نظر کسی کو نہیں آتی اسی کو نظر آتی ہے جس پر موت تاری ہے اسی کو نظر آتی ہے اور زندگی میں ایک ہی بار تجربہ ہوتا ہے اور وہ تجربہ پھر کسی کو کوئی بتا نہیں سکتا کہ بزرگوں کا فرمان ہے کہ اگر کوئی مرنے والا اٹھ کر پھر اپنی موت کی تکلیف بیان کر دے تو تمہاری لذتیں جو ختم ہو جائیں کسی کھانے میں لذتی نہ رہیں اور میٹھی میٹھی نیندیں تمہاری اڑ جائیں پتہ ہی نہ چلے نیند کا اتنی سخت تکلیف اور ہر شخص کو اس سے دوچار ہونا ہے سب ہی کو اس میں دوچار ہونا ہے تو جہاد میں وہ تکلیف تو ہوتی ہے لیکن چونکہ مجاہد باوقت شہادت ایسے ایسے نظارے کرتا ہے کہ وہ تکلیف تو ہوتی ہے لیکن اسے احساس نہیں رہتا یہ ہوتا ہے اس کو احساس نہیں رہتا جس کو آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی واقعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ السلام پر ذلخہ فرفتہ ہوئی تو اس کی سہلیوں نے اس کا ملاک لیا کہ تُو نے یہ کیا کیا ہے غلام پر تُو عاشق ہو گئی تو ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا اگر ٹھیک ہے میں تمہیں دکھاؤں گی یوسف تو ایک اس نے مطلب میٹنگ کی اپنی عورتیں جمع کی اس میں اور سب کے ہاتھ میں سیب لیمون یا بوٹی دیدی اورے کے گھات میں چھوڑی دیدی اور کہا کہ جیسے ہی میں حکم دوں تب اپنی اپنی چھوڑی سے اس لیمون کو کار دینا یوسف علیہ السلام کو پردے میں شپا دیا گیا اب جیسے ہی یوسف علیہ السلام کا پردہ اٹھایا اور فوراں آگر دیا کہ سب اپنے لیمون کار دو تو چنانچہ یوسف علیہ السلام کو جیسے ہی جھلک دیکھی اور چھوڑی بھی لیمون پر چلائی لیکن کسی کو ہوشی نہیں دا لیمون گا حالانکہ بالکل بیٹی میں دی نیند منی تھی لیکن سب نے اپنی اونگلیاں کار دی اور یہ اس وقت پتا چلا جب یوسف علیہ السلام کا جلوہ نظروں سے ہو جل ہو گیا سب نے اپنی اونگلیاں کار دی تو یوسف علیہ السلام کے جلوے میں وہ گم تھی حالانکہ اونگلی کرنے تک لیمون ہوئی تھی لیکن محسوس نہیں تو اسی طرح انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا جب موت کا وقت آئے گا تو نظر کی سختیاں ہوں گی اپنی جگہ پر خوب ہوا کریں لیکن انشاءاللہ سرکار اور ہمارے دور میں جتنے پردیں وہ بھی دوٹ چکے ہوں گے یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا میں خات پر نظر رخِ یار کی طرف تو جب سرکار کا جلوہ زیبہ ہماری آنکھوں میں ہوگا اور نگاہوں میں ہوگا تو پھر موت کی سختیاں ہوتی رہیں انشاءاللہ ہمیں پتہ نہیں چلیں سختیاں ہوں گی لیکن پتہ نہیں چلیں تو بہرحال یہ ہمارا حسن اعتقاد ہے حسن زن ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے ہمیں برحال ڈرنا چاہیے واقعی موت بڑی سخت ہے بڑی ہولناک ہے بڑی خوفناک ہے ہم لوگوں نے یہ حسن زن تو بھاندھ رہا کہ ہم موت کے وقت سرکار کا جلوہ دیکھیں گے لیکن افسوس کہ سرکار کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کوشش نہیں کرتے ہم خوش کرنے کی طاقت تو نہیں رکھتے دعوات میں کر ہی نہیں سکتا لیکن کوشش بھی نہیں کرتے پانچ وقت کی نماز پڑھنے سے ہمیں کون روکتا ہے ہم کوشش نہیں کرتے فجر میں آنکھ نہیں کھلتی اچھا فجر میں آنکھ نہیں کھلتی جب آپ پکنک پر اس دن جا رہے تھے تو آنکھ کھلی تھی ہاں تو کھلی تھی خوشی کے مارے نیند نہیں آتی خوشی کے مارے نیند ہی نہیں آئی تھی تو پکنک کا احساس تھا تو آپ ٹائم پر پہنچ گئے صبح نماز کا احساس ہوتا تو فجر کے لیے آنکھ کھل جاتی آپ جب کرکٹ کا میچ آتا ہے اور یہ نام مراد کومنٹری ہیں جب چلتی ہوتی ہیں ہمارے تو کبھی حصہ بھی ہوئے گا آدھی رات کو وہ کومنٹری آئی ہے اور باقاعدہ لوگ اٹھے آدھی رات کو انہوں نے ٹی وی پر میچ دیکھیں بلکل دیکھیں تو پھر اڑی آتا ہے تو ایک جذبہ ہوتا ہے وہ حق کا جذبہ ہو یا باطن کا جذبہ ہو بندہ کامیہ ہو جاتا ہے جب جذبہ کامیل ہو لیکن ہمیں جذبہ ہی کہاں ہم تو خالی ایسے ہی مطلب بات نہیں بناتے بڑی بڑی لمبی لمبی بس وہ تقریر جاننی ہے لیکچر دینے اور دوستوں کے سامنے دو دو گھنٹے تک فلسفہ جارنے باقی عمل عمل ہم سے نہیں ہوتا ہم کوشش نہیں کرتے میرے پیارے صاحب بھائیو واقعی اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں ان سے ہمیں بہت عبرت عاصل کرنی چاہیے کہ چلو بیمار ہو کر مریں گے یوں ہوگا ہوں ہوگا وہ دیکھی جائے گی اب تو یہ بم جو ہیں واقعی یہ تو آدمی کو دم بھی نہیں لینے دنے پتہ ہی نہیں چلتا وہ پھٹتے ہیں اور بندہ نظر بھی نہیں آتا کہاں گیا کون تھا اب یہ جو سارے بندے شناخت ہوئے تو ایسے ہی ایک قہد اس میں چلا گیا اس کی ٹانگ اس میں چلی گیا یوں ہوا ہوگا اب وہ ٹانگ اور ہاتھ تھوڑی ملانے پیٹھیں اب وہ یہ کہ وہ آزا کے ٹکڑے جمع کر کے دے دیئے کہ ہمیں لے جاؤ اپنے بندے کو اب کیا پتہ کس کا ہاتھ آگیا اور کس کی ٹانگ کس کو چلی گیا یہ تو ہوتا ہے تو ہمیں مطلب یہ کہ یہ احساس ہونا چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو دن آج ہمیں ملا وہ کل شاید نہ ملے حدیث شریف میں تو یہاں تک آیا کہ جب سورج دلو ہوتا ہے روزہ نہ جب سورج دلو ہوتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے جو کچھ نیکی کرنا ہے وہ آج کے دن کر لو کہ آج والا دن پھر زندگی وقت تمہیں کبھی واپس نہیں لوٹے گا یا کی کریں آج کی رات ہمیں مل گئی آئندہ جمعیرات ہو سکتا ہم زندہ ہوں لیکن اب جو جمعیرات آج کی ہے وہ تو گزر گئی وہ تو کبھی نہیں ملے گی لوگ انتظار کرتے ہیں کہ صاحب وہ مہینے کے بعد میری چھٹیاں شروع ہو رہی مہینے کے بعد میری چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں تو وہ مہینہ جب جلدی سے گزر جا تو میری چھٹیاں آ جائیں تو پھر یہ کریں گے پکنک کریں گے کوہ مری جائیں گے وہ ہلپارک جائیں گے کبھی سی سائیڈ جائیں کبھی وہ پلیننگ کرتا ہے کجی کو غافل فکر اقوا کچھ نہیں کھانتوں کا عیش دنیا کچھ نہیں زندگی گئے چند روزہ کچھ نہیں کچھ نہیں اس کا بروسہ کچھ نہیں ایک دل مرنا میں آخر موت گئے کر لے جو کرنا میں آخر موت ہے عیش کر غافل نہ تو آرام کر مال حاصل کر نہ پیدا نام کر یاد اب دنیا میں صبح و شام کر جس لیے آ یا آگ تو وہ کام کر ایک دل مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا آخر موت ہے ہے یہ لطبو عیش دنیا چند روز ہے یہ دور جام مینہ چند روز دار فانی میں گر رہنا چند روز اب تو کر لے کار اخبار چند روز ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا آخر موت رhaupt اور ہمارے طالب علم بھائی ان کو تو امتیان میں پاس ہونے ہی کی فکر ہوتی قبر کی فکر کسی کا ہوتی نہیں مجھے تو ملتے ہی رہتے ہیں طلبہ بچارے بولتے ہیں اور دعا کرو امتیان میں پاس ہوتے ہیں اور میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں امتیان میں پاس کرے دوسرے امتیان کا تمہیں حساس نہیں لیکن مجھے تو حمدہ دیئے تم سے کہ اللہ تمہیں دونوں امتیان میں پاس کرے یہ امتحان ٹھیک ہے تم نے دیا اللہ پاس کرے لیکن قبر والا امتحان اس میں پاس ہونے کی فکر وہ بھی تمہاری فکر مجھے کر گئی پڑے احساس تو مت کرو نا میں سمجھانے کیلئے اس کر رہا ہوں کہ یہ احساس ہم سب کو ہونا چاہیے کہ قبر والا امتحان سب سے زیادہ خطر نہ آگئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جہنم کا تذکرہ سنتے تھے تو اتنا نہیں روتے تھے جتنا قبر کا تذکرہ سنتے تھے اس قدر روتے تھے کبھی قبر کے پاس گزرے تو اتنا روتے تھے بیٹھ کر اتنا روتے تھے کہ داری انبارک تر ہو جاتی اور آنسو ٹپ ٹپ زمین پر گرتے اور جذب ہوتے تھے جب کوئی پوچھتا کہ حضور آپ جہنم کے تذکرہ پر اتنا نہیں روتے لیکن موت کے تذکرے پر قبر کے احوال پر آپ بہت روتے تو آپ فرماتے کہ قبر جو ہے وہ اول منزل ہے قبر کا امتحان یہ پہلا امتحان ہے اس میں جو کامیاب ہو گیا وہ آگے کامیاب ہی کامیاب ہے اور جو یہاں پھنس گیا وہ آگے بدر جائے اولا پھنس جائے گا تو میں اس لیے اس پر روتوں ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مطلب میں صحیح کر دے یہ صحیح ہو گئی تو سارا سارا جیسے اب عمارت کو لے لیں عمارت بڑی خوصورت ہو بڑی عالی شان ہو لیکن اس کی بنیاد اگر مضبوط نہ ہو پلر جو اس کا بنیاد جو ہے فاؤنڈیشن وہ اگر صحیح نہ ہو اور اس میں مطلب انہیں کے مال صحیح نہ ہو اور انجینئر جو ہیں انجینئر جو ہوتے ہیں کے ڈی اے کے وہ اگر اس آلی شان عمارت کو فیل کر دے گا اس میں جو مٹریل ہے وہ مطلب انہیں کے صحیح نہیں اور اس کی بنیادیں کچھی ہیں اور یہ سال چھ مہینے میں یہ عمارت گیر جائی مفت بھی اس کا فلیٹ کوئی نہیں لے گا آپ لے لو شاید میرے ایسا درپو کا آدمی تو نہیں لے سکتا بلکہ میں تو یہ گلی کو بھی تاک رہا کہ صاحب یہ ادھر سے لے کر ادھر اس کی عمارت ہے اور یہ یوں گری تو اتنے گستک دو چار عمارتیں لے جائے گی اگر یوں گری تو اتنی عمارتیں لے جائے گی تو میں شاید اس کے پورے رینج میں ہی نہ بزنے کیونکہ انجینئروں نے کہہ دیا کہ یہ گر جائے گی اور اتنے دن میں گرے گی تو یہ کہ اصل جو بنیاد ہے وہ بنیاد ہے تو اسی طرح صبر جو ہے وہ اصل بنیاد ہے گویا کہ قبر کے امتحان میں اگر کامیاب ہو گئے تو آگے بھی کامیاب یہاں سے لٹک گئے تو آگے بھی لٹکنے کا امکار ہے تو اس لئے عثمان غری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مطلبین کے بہت روٹے تھے قبر کے باس اور یہاں ایک بات جو میں نے بھی ذہن مثال آئی اس سے بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ دیکھا نا میں نے کہا کہ انجینئر اگر یہ بتانے کہ امانت میں یہ یہ غامی ہے تو اس کے قریب سے میں نہ گزروں انجینئر پر اتنا اعتماد اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز نہیں پڑھوگے تو یہ عذاب ہوگا جھوٹ بولوگے تو وہ عذاب ہوگا غیبت کروگے تو یہ عذاب ہوگا اور انجینئر کی بات تو غلط ہو سکتی ہے سائنس دانوں کی تھیاری غلط ہو سکتی ہے لیکن میرے پیارے آقا رحمت مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی فرمان غلط ہو نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا ہم سوچ بھی نہیں سکتے جو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ پتر کی لکیر کی بھی لکیر ہے بالکل عدل بات تو میرے پیارے بھائیوں جب یہ انجینئر کی بات اتنی ذہن پر اثر کرتی ہے کہ ہم اس کی گلی سے نہ خود رہے اس عمارت پالی اور ہمارے حقہ فرمائے کہ یہ کرو وہ نہ کرو وہ کرو وہ مک کرو اور ہمارا کوئی عمل ہی نہیں اعتماد تو ہے سرکار کی بات لیکن غفلت کتنی انجینئر کی بات مارے ڈاکٹر اگر کہتے ہیں کہ صاحب تمہیں کینسر کے آثار نظر آ رہے ہیں تو مایوسی تو ہو جائے لیکن مرتے مرتے بھی علاج نہ چھوڑو گے کرتے رہو گے کرتے رہو گے ڈاکٹر رکھے لئے کہنسر تو آنکھیں بند کر کے ماننے لیکن سرکار نے جو ہمیں نشاندہی فرمائی صلی اللہ تعالیٰ کوئی احساس کچھ بھی احساس تو آخر ہم کب صدریں گے ہمیں کب احساس ہو میرے پیارے بھائیو کبھی تو آنکھیں بند کر کے یہ غور کر لیا ہوتا کبھی آنکھیں بند کر جو زبان ہر وقت چیکتی تھی آج اس پر قلعہ چپڑ گئے جو آنکھیں ہر طرف دیکھتی تھیں آج ابل کر رخصار اوپر آگئی ہوگی وہ فلان حسین چہرہ آج قبر میں خاک آلود ہو چکا ہوگا وہ بال جو ہر پر سمار کر رکھے جاتے تھے آج وہ بکھر چکے ہوں گے وہ پیت جو کبھی نہیں بھرتا تھا مال کمانے میں سستی بندہ کرتا ہی نہیں تھا کوئی نہیں کرتا سواب کمانے میں سستی ضرور ہوگی نماز پڑھتے ہیں تو جماعت ضرور نکل سکتی ہے اگر جماعت پوری نہ بھی نکلی تو ایک دو رکھاتے نکالنا تو معمول ہے پوری جماعت تو ملتی کسی کو آہستہ آہستہ ٹھہلتے ہوئے مٹکتے ہوئے آرہ ہستینے اتارتے ہوئے اور پہنچتے پہنچتے تو دو ایک رکھاتے تو نکلی جاتے ہیں یعنی کہ سواب کمانے میں تو سستی ہو سکتی ہے ہوتی ہے ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی شیطان سے جو معاہدہ ہے کہ تجھے خوش کر رہی ہے نعوذ باللہ لیکن مال کمانے میں سستی نہیں کرتا تو بندہ غور کر رہے گا کہ پھنا سیٹ جو خوب نوٹوں کی گھنیاں گن گن کے رکھتا تھا مال کمانے میں کبھی سستی نہیں کرتا تھا آدھی رات کو بھی اگر کوئی گھاک آ گیا تو نین سے اٹھ کر بھی اس سے بات ضرور کرتا تھا لیکن فجر کے دم پر وہ آونہ پڑھا رہتا تھا آج وہ بھی موت کا شکار ہو گیا ان کی نوٹوں کا کیا ہوا نوٹیں کہا گئیں قبر میں ساتھ گئی ہوں گی کچھ نے کچھ لے کر پھل فروٹ ہو جا نوٹیں تو بالبچہ ملوات کے مزے سے کھا گئے ایک نے تو وی سی آر بھی چھوڑا تھا ورسے میں خوب فلمیں دیکھی جا رہی ہیں گناہ جاریہ قبر میں پہنچ رہا ہوگا سیٹ صاحب کو تو یہ بھی اب اولاد مزے سے اس میں بھی جو ڈرامے دیکھ رہی ہے اور جو عیاشیوں کے سامان سیٹ صاحب نے چھوڑے وہ سبب گناہ جاریہ تو یوں تو غریب تو یوں فائدے میں رہتے ہیں کہ اس طرح کی آسائشیں وہ اپنی اولاد کے لئے چھوڑ نہیں سکتے بچھا رہے ہیں تو یوں تھوڑا بہت تو ان کی ریائت ہو جاتی ہے تو ہم لوگ جو ہیں وہ کروڑ ہا کروڑ روپے میں اگر مل جائے نا تو حل میں مزید حل میں مزید کا وظیفہ ہونا چاہیے اب بھی برکت کا وظیفہ چاہیے کہ جس سے برکت ہو جائے مال مال کمانے میں کوئی سستی نہیں کرتا تو کبھی کبھی غور کریں ماضی میں کہ فلا سیٹ صاحب جو مال کمانے میں سستی نہیں کرتا تھا آج اسے اس کے مال نے کیا کام دیا وہ غریب جو کوڑی کوڑی کا موتاج تھا وہ بھی موت کا شکار ہوا اس کی غربت نے اسے قبر میں کیا نقصان پہنچایا تو نہ مال نے نفع دیا نہ غربت نے نقصان کیا یاد رکھیے کہ مالدار وہی ہے جو قبر میں صاحبِ نیک اعمال ہے مالدار وہی ہے جس کے پاس نیک اعمال ہے خدای قسم وہ مالدار ہے جس کے پاس اللہ کا خوف ہے وہ مالدار ہے جس کے پاس سرکار کا عشق ہے وہ مالدار ہے باقی دنیا کا مال تو سراسر و بال ہی و بال ہے اس کا تو حساب ہی دے رہا بندہ پھنس جائے گا حساب دے تھک جائے گا آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ساوان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے ہوئے نام وردے نشاہ کیسے کیسے زمین کھا گئی نو جواں کیسے 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 ہوئے نام وردے نشاہ کیسے کیسے زمین کھا گئی نو جواں کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاں ہے تماشا نہیں ہے تو میرے پیارے بھائیوں کبھی کبھی غور کریں اس طرح مادی میں پھرا اپنا سوچیں کہ اندھیری گلی میں مجھے جانا پڑے آجی رات کا وقت ہو اوف اندھیراؤں سن ناٹا بینی فیل ہو گئی فل اندھیراؤں کھٹا ٹو پلے تو اس اندھیری گلی میں کیا میں گزر سکتا ہوں دہلے دھروں گا کہ کہیں گڑا ہوگا تو کوئی گھٹر کھنی ہوگی تو کوئی پتھر پڑا ہوگا کوئی تگرا جاؤں گا کوئی کتا دبک کر بٹھا ہوگا اور دیکھتے ہی اگر اس نے چلانے شروع کر دیا عملہ نہ بھی کیا صرف چلائیا تو میں تو نفسیاتی طور پر بھی ڈر پوکم تو دھر جاؤں گا تو اندھیری گلی میں میں تنہا بندہ نہیں گزر سکتا اس کو بھی ٹارچ کی ضرورت محسوس ہوگی یہ دیاتوں وغیرہ میں لوگ ٹارچ لیا لیا پھر تھے ہمارے شہروں میں تو اسٹریٹ لائٹر لگی ہوتی ہے اچھا تو اندھیری گلی میں میں نہیں گزر سکتا اچھا پھر کبھی یہ سوچیں کہ کیا میں گرم پانی میں ہاتھ ڈال سکتا ہوں گرم پانی ایک دم نہیں ڈال سکتا ہوں ایک بزرگ کب میں نے پڑھا کہ وہ جب گرم پانی کو دیکھتے تھے ہمام میں جب نانے کے لئے یاد ہے گرم پانی کو دیکھتے تو وہ رونا شروع کر دیتے اور فرماتے کہ اگر یہ گرم پانی مجھ پر ڈال دیا جائے گرم گرم تو میری خال جلس جائے تو گناہ کرنے پر تو آگ میں ڈالے جانے کی وئید ہے کہ اگر میں نے گناہ کی ہے تو گرم پانی میں نہیں مجھے آگ میں ڈال دیا جائے گا تو اب بھلا میں کیوں نہ رو اب بتائیں انہیں باتیں اگر گناہ کی سدا میں کوئی گرم پانی میں ہی ہمیں ڈکی جلا دیں تو گناہ کبھی کوئی کریں اصل معاملہ ادار پر ہے نقد پر نہیں جیسے موسے گالی نکلی کو تڑاک کر کے چاٹا پڑ جائے جیسے ہم نے بد نگاہی کی کسی کو نہ محرم کو بد نیت سے دیکھا کسی بغیر داری کے لڑکے کو بری نیت سے دیکھا شہوت کے ساتھ اور اگر فوراں آنکھیں جلنا شروع ہو جائے اور ایک دم جیسے میسو کچھرا پڑ گیا آنکھ میں مطلب خس وغیرہ پڑ گئی ہم نماز کے وقت سوئے پڑے ہوں تڑاک سے کوئی مطلب نہیں کہ چاٹا آپ پڑیا ہے ہم نماز کے وقت کھیل کود میں مصروف ہوں اور نماز میں سستی کر رہے ہوں تو ایک لات کوئی رکھ دے اٹھا کروں تو سوال نہیں کوئی گناہ کرسکے لیکن یہ تو داروں امتحان ہے یہاں تو امتحان دینا ہے تھپڑ اور ایک لات اس وقت برداشت نہیں ہو رہی جبکہ ہر ایک موجود ہے ہمارے سامنے دلاثہ دینے والے تسلی دینے والے موجود ہیں جبکہ قبر میں کوئی دلاثہ دینے نہیں آئے گا کوئی ہمارے زخموں پر مرم رکھنے نہیں آئے گا مانتا کہ ماری ماں گھر پر رہ جائے گی ناز اٹھانے والا باپ قبر تک آ کر لوٹ جائے گا اب نہ ہم اپنی قبر میں کسی بیسٹ فرینڈ کو بلا سکیں گے نہ اس کے پاک یا پاک آج تورک ایک ایک کو انگلی میں لیے لیے پھر رہا ہے لیکن قبر میں کوئی کسی کے پاس ہوں گے اچھے عمل ہوں گے تو وہ ہی ہمارے ساتھ ہوں گے یوں نہ اپنے آپ کو بیکار رکھ آخرت کے باس سے تل جار رکھ غیر حق سے قلب کو بیسار رکھ موت کا غرب وقت انتظار رکھ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے تر ایک اب ساری فضونی یاد کر یوں نظار اپنے تو آخر کر رہے نہ غابل جات حق دل رات کر ذکروں فکروں موت کی تو بات کر ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے تو میرے پیارے سوائی بھائیو ہم غور کریں اور جب کسی کی موت کو دیکھیں تو ہمیں اپنی موت کو یاد کرنا چاہیئے آج ہم کسی کی آنکھیں بند کر رہے ہیں مرنے والے کی کسی کا مو بانتے ہیں کسی کا انگوٹھے بانتے ہیں کسی کو چادر اڑاتے ہیں کسی کا غسنِ میت میں حصہ لیتے ہیں کبھی کسی کو کفن پہناتے ہیں اگر یہ سب کچھ نہیں کر پاتے ہیں تو اتنا ضرور ہے کہ کسی کو کندہ دے کر آگے تو سکتے ہیں کندے تو ہم دیتے ہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا تو نمازِ جنازہ تو کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں ارے یہ بھی نہیں ہوتا تو کبھی کبھی کسی کے جنازے میں مروت میں جانا پڑھ ہی جاتا ہے تو ہم سوچیں کہ آج ہم کسی کی آنکھ بند کر رہے ہیں کل کوئی ہماری آنکھ بند کرے گا آج ہم کسی کو چادر اڑا رہے ہیں کل ہمارا بھی غل پڑا ہوگا کہ بے چارہ بم کے دھماکے میں یہ بھی ہلاک ہو گیا چادر اڑا ہی آنکھ آج ہم کسی کو غسل دے رہے ہیں کل ہم پر بھی نیم غرم پانی اب اس طرح اس کو لٹاؤ اب اس کروٹ پر لٹاؤ اب اس کو بٹھا دو یہ لاؤ کفور لاؤ اس طرح شنڈا پانی اس طرح شور پڑا ہوگا اور گھر میں ہوتے رو رہی ہوں گی چلا رہی ہوں گی ہم تختے پر جو جس طرح ہنایاں مل رہے ہیں اپنے طور پر ہم نہیں ہل سکتے بالکل اکڑیوی لاش پڑی ہوگی ہے اور پھر اسی طرح لوگ کوری لٹھے میں لپیٹ کر کندوں پہ لاز کر لے چلیں گے اور شور ہو رہا ہوگا کہ دو دو قدم چلو دو دو قدم چلو پھر بس میں ڈالا جا رہا ہو بس کھتا کھت جا رہی ہوگی اور لوگ آپ بس میں بات دیکھ کر رہے ہوں گے پھر ہمیں قبر کے کنارے رکھا جائے گا اور لوگ گھڑیاں دیکھ رہے ہوں گا جلدی کرو جلدی کرو دیر ہوگی اور جلدی جلدی جونتوں گھڑے میں امتارا مٹی ڈالی یہ جا ہو جاؤ اس صوف سے قیامت کے روز عمالنا میں سامنے ہوں گے آج تو ہم چھپ چھپ کر گناہ کرتے خوب چھپ کے گناہ کرتے اس کی غیبت کی اس کو گالیاں دی فلم دیکھی دھاڑی ملدائی نماز چھوڑ دی انہیں کے گناہ خوب کرتے چھپ کر ظاہر کہی ہوتے ہیں جو ظاہر کرتے کہی ہوتے ہیں چھپ کر کرتے آلہ حضرت رحمت اللہ نے فرماتے ہیں نا چھپ کر لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا لوگوں سے تو چھپ کر کیے لیکن اللہ تعالی خبردار ہے تو عمالنا میں کھلے کا سب اس میں ہوگا کیا چھپ کر کیا کیا ظاہر کیا تو فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو کہ تو گناہ کیا تھے بکچے بکچائے لیکن پھر بھی رققت تاری ہو گئی غشکا کر گر گئے اور دیر تک تڑپتے رہے پھڑکتے رہے اللہ کے خوف سے تو انہوں نے تو قرآن شریف کی تلاوت نہیں چھوڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفیلیں نہیں چھوڑی کہ صاحب یہاں تو رققت تاری ہوتی ہے یہاں اجتماع میں کئی لوگ اس دن یہ تو مجھ سے سے ٹکریں کہ تمہارے اجتماع میں ہم نہیں آتے تم ایسی دعا مانتے ہو اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہو کہ کئی کئی دن تک ہمارا ذہن ماہوک ہو جاتا ہے بس خوف سے ہم لوگ مطلب بے چین رہتے ہیں ہم کو کسی کام میں چین نہیں پڑتا دنیا میں دن نہیں لگتا ہم نہیں آتا حالانکہ یہ تو ایمان سے بدنصیب ہی ہے میں تو کہتا ہوں اللہ کرے کہ ایسا دل ہمیں ملے کہ واقعی ہمیں اجتماع کے خوف سے چین ہی نہ ہے لاکر ایسا ہو جائے اجتماع کرے دنیا کی ان رنگینیوں سے دل ٹوٹ ہی جائے لیکن شیطان روک لیتا ہے اور وہ نیاں ملے وہ نصیب نصیب کی بات ہے تو ان اجتماعات میں نیک لوگوں کا یہ اجتماع ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ جب نیک لوگوں کا اجتماع ہوگا تو اس میں تو اثر ہوتا ہے تو اس طرح مطلبی کے ایسی باتیں ہوتی ہیں تو لوگ مطلب عجیب عجیب مطلب باتیں بناتے ہیں حالانکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لاکر سرکار سے بڑھ کر تو ہے کون اور کس کا دور ہے اور کس کی صحبت ہے ایک پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لاوت کی یعنی اس کا ترجمہ ہے ہمارے پاس بیڑیاں جہنم ہیں اور ہمارے پاس اٹکنے والا کھانا دوزخ کی اس میں کیفیت بیان کی گئی ہے کہ دوزخ میں وہیں ہاتھوں میں ڈالنے والی بیڑیاں اور اٹکنے والا کھانا دیا جائے گی تو یہ کیفیت اس آیت میں دی تو سرکار یہ آیت الاوت کر رہے تھے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ وہ موجود تھے بڑا دیوانے تھے جب ان کے کان میں یہ آواز پڑی یہ آیت کریمہ تو وہ عربی دان تھے وہ حضرات تو عربی پوری سمجھتے تھے ہم لوگ تو نہیں جانتے تو جیسے ہی یہ آواز کان میں پڑی کہ جہنم میں بیڑیاں ہیں اٹکنے والا کھانا ہے تو اللہ کے خوف سے ایک دم ان پر رکت آری ہوئی کرے ہوئے تھے اور دھڑام سے گرے اور ان کی روح قفصہ انسری سے پروات کر لیں اگر اس اجتماع میں کبھی سرکار کا ایسا کرام ہو جا اور کسی خوشنصیب کا مدینہ مدینہ کرتے ہوئے روتے روتے دم ٹوٹ جائے تو اللہ کہہ میرے ساتھ ایسا ہو جائے آپ کے عشق میں اے کاش کے روتے روتے یہ نکل جائے میری جان مدینے والے ہمیں کبھی کسی کی روح پرواز کر جائے تو پھر اجتماع پر شاید تابندی پڑ جائے بس اللہ تعالی ہمارے معاشرے میں جو ہمارے اسلامی بھائی بہن ہیں جو بوڑے بزرگ گئے ان سب کو اقل سلیم عطا فرمائے کہ اس قسم کے اجتماع کی وہ حقیقی روح کو سمجھ بائیں تو حقیقی روح نہیں سمجھتے جائے وہ یہ سمجھتے ہیں وہ دھاڑی رکھ لے گا ہم ہوا پہن لے گا تو معاشرے سے یہ بلکل کٹ جائے گا حالانکہ اسی بات نہیں ہم لوگ معاشرے سے نہیں کرتے ہیں اب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں دعوت اسلامی کہا ہے سب سے حقیق ترین جو ہوتا ہے اس میں ایک ہوں دعوت اسلامی کہ جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں اُن میں سب میں آخری فیرست میں ہوں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں میں بھی اس دنیا میں رہتا ہوں یا کئی جنگلوں میں پاڑوں میں رہتا ہوں بلکل شہر کے گنجان علاقے میں رہتا ہوں میں نے شادی کی الحمدللہ میرے تین تین بچے اور بھی گھر کے افراد ہیں اور یہ بھی نہیں کہ نظرانوں پہ پلتا ہوں اگر کسی کے ذہن میں خیالیں تو نکال دیں کہ صاحب یہ کماتا کیا ہے الحمدللہ نظرانوں پر نہیں پلتا اپنا کماتا ہوں اپنا خطا اللہ کا بڑا کرن ہے اور میں بہت مالتا ہوں میں یہ نہیں کہتا میں غریب ہوں اور صاحب مفلیس ہو اور میرے خیال مکھا کرو انڈریکٹ بھی لوگ کہتے ہیں میں نے خیال مکھا کرو ہمارے بھی اقراج عدد نہیں میں تو کہتا ہی آپ سے لے کر کرنا بھی کیا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا تو میرے پیارے بھائیو دعوت اسلامی نے یہی تو بیڑا اٹھایا اسی لئے تو ماری سے وجود میں آئی کہ اس بگڑے ہوئے معاشرے کی اسلاح کا کوئی اختام کیا جائے اور فیشن کی بڑھتی ہوئی یلغار کا راستہ روک کر بیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ترغیب دلائی تیرا اگر کوئی دوست ہے تیرا ہمدرد ہے تیرا ہمدم ہے تیرا خیرخہ ہے تو ہوں تیرا مدینے کی طرف نظر کر لو یہی کام آئیں گے خدا کی قسم یہی خیرخہ ہے سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں ٹوٹی آسے بندھاتے یہ ہیں جلتی جانے بجھاتے یہ ہیں کسر ادنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں اور میرے بھائیوں جب قبر میں پہنچیں گے نہ ماں ساتھ آئے گی نہ باپ ساتھ آئے گا نہ بیوی ساتھ آئے گی نہ بچے ساتھ آئیں گے سب تنہا چھوڑ کر چلے جائیں گے اس وقت یہی آقا ہوں گے اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرقد میں بندوں کو تھپک کے جب بندہ قبر میں پہنچے گا ہر طرف سے بے قسی چھا جائے گی نیمسی کا عالم ہوگا اس قسم پرسی کے عالم میں وہ تشریف لائیں گے مرقد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیندے سلاتے اور قیامت کا شروع مندر یاد کیجئے ماں قریب نہیں آئے گی باپ پاس نہیں آئے گا اگر باپ کے پاس جاؤ گے کہ مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے باپ پکڑ لے گا میں تجھے ہی دھونتا تھا تُو نے فلان وقت میرے سامے آنکھیں نکالی تھی اب میں اس کا تجھ سے آج بدلہ لوں گا ماں کے پاس جاؤ گے ماں ایک نیکی دے دے ماں کہے گی فلان دن میں نے تجھے دودھ لینے کے لئے بھیجا تھا تُو نے دو گھنٹے لگا دیا تھے میرا دل دکھا تھا اب میں تجھ سے آج بدلہ وصول کروں گی ماں باپ ایک دوسرے سے بھاگتے ہوں گے نفسی نفسی کا عالم ہوگا ایسے میں کون کام آئے گا نہ وہ جس کی فیشن پر آپ عمل کرتے ہو نہ وہ کام آئے گا جس کے لئے آپ اپنے چہرے کا ستیہ ناز کر کے دشمنہ نے مصطفیٰ جیسا چہرہ بناتے ہو مصطفیٰ کی پیاری سنت کو برباد کرتے ہو وہ کام نہیں آئے گا بلکہ وہی کام آئیں گے کہ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں ارے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے ماں اپنے اکلوتے لال کو چھوڑ دی کام نہیں آئے گی اعلیٰ عزیز رحمت اللہ نے فرماتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آہ آہ کہکے بلاتے یہ ہیں اپنی بنی ہم آپ بگھاڑیں اپنی بنی ہم آپ بگھاڑیں ارے کون بنائے بناتے یہ ہیں اپنے بھرم سے ہم حلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں ارے کہے دو رضا سے خوش ہو خوش رہے مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں تو ایسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ کر کہا جاؤ آخر ایسی محبت کیوں ہو گئی کہ جس کی محبت میں اپنے چہرے سے پیارے محکوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تبا کرتے ہیں کہ کس کی نقل میں کرتے ہو کسی نبی کی نقل میں نہیں کسی ولی کی نقل میں نہیں ہر بات پر فیشن تمہیں منظور ہے فیشن یہ تمہیں تلاش ہے سنتوں کو کون تلاش کرے اس دور میں سنت کس قدر مظلوم ہو گئی کہ آج اگر کوئی سنتوں کا بے کر نظر آ جائے آج کوئی سنتوں کا دیوانہ اور مدینہ کا مستانہ مل جائے تو ایک آنکھ نہیں بھاتا ارے وہ دور آیا کہ دیوانہ نبی کے لیے ہر ایک ہاتھ میں پتھر دکھائی دیتا ہے آج اگر کوئی سنتوں کا عامل مل جائے ایک آنکھ نہیں بھاتا ماں اس کی مقالب باپ اس کا فخار بھائی اس سے مطلب لرجک بہنیں اس سے نراض رشتہ دار اس سے بیزار دوست عزیز سب اس سے بھاگیں آج سنتوں پر عمل کرنا اتنا دشوار ہو گیا آج مسلمان اپنی مسلمائی کا اظہار نہیں کر سکتا آج مسلمانی کے اظہار پر گویا اس معاشرے میں پابندی ڈال دی گئی آج مسلمان کو دیکھ کر یہ نہیں پتا چلتا یہ باور نہیں ہو سکتا جب تک اس کو پوچھے رہی اپنے شوٹیٹ بوٹیٹ پینٹ شرٹ میں کسا کسایا پتاخ پتاخ جوتے لیے جو جا رہا ہے پینٹ کوٹ پتلون کمیز اندر یہ مسلمان داڑی منڈا کر جب جا رہا ننگے سر کیا اس کو دیکھ کر یہ پتا جلد ہے مسلمان جب تک وہ نام نہ بتائیں پتا نہیں چلتے یہ مسلمان یہاں تو چلیو ہم جانتے چہرے ہمارے جانے پہ جانے ہوتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے یہ فلاں ہے اور فلاں ہم جانتے ہیں لیکن اگر بیرونم والی چلا جائے اس علیہ میں کوئی نہیں پیچھتا یہ مسلمان پتا نہیں چلتا تو مسلمان غیروں کی وردی اپنانے میں آج فخر محسوس کرتا ہے مسلمانوں کی بھی داڑی اور امامہ شریف علامت ہے بالکل ہے آپ بلن کر کر میں کہتا ہوں افراد تفریم مجھ گئے مسلمان مسلمان اپنی وردی کھو بیٹھا تو میرے پیارے بھائیو آپ کی وردی اسلامی لباس آپ کے بال آقا کی ظلفے ہمیشہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلفے رکھی کبھی آدھے کان تک کبھی کورے کان تک کبھی شانوں تک آگئے شانوں سے نیچے نہیں کبھی نہیں رکھی شانوں سے پس چھوئے یہ آقا نے رکھی آج میری باتیں ملی دقیان اسی معلوم ہو بہت پرانی باتیں آج تو کوئی نہیں رکھتا بڑے بڑے مذہبی لوگ ظلفے نہیں رکھتے یہ کیا بات کرتا ہے ہاؤ کتابیں میں دکھاتا ہوں ہاں حلق کرایا احرام سے باروں نے کے لئے سر اقدس منڈوایا پھر اب یہ کہ بال بڑھتے بڑھیں گے ہمیشہ آدھتا میرے آقا نے پورے والد آدھتا زندگی میں ایک بار بھی سرکار نے سر بھی نہیں مڑوایا کبھی نہیں مڑوایا سوائے احرام سے باہر ہونے کے لئے آپ نے صدق دست مڑوایا تو اصل سنت یہ سرکار کی ظلفے ہیں لیکن مجھے پتا ہے آج اس معاشرے میں کوئی سا نہیں جو یہ قربانی ظلفے رکھیں میں ہاتھ نہیں اٹھا رہا ہوں دو چار ہاتھ اٹھیں گے باقی لوگ شرمین نہ ہو جائیں گے یا اٹھائیں تو سبی اٹھائیں کہ ہم سنت پر قربان ہیں اور اس پر رکھیں گے تو داری رکھو گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے آپ تو تو یہ ظلفے کس طرح رکھو گے آپ نائی کو بولو گے میری ظلفے منع اس کو وہ نہیں آتی اس کو پتا ہی نہیں ہو تو نائی کو دہری واجیب ہے لیکن ظلفوں کے لئے کچھ ریایت ہو جائی ٹھیک ہے سر پر تیر چلے حضرت قبر دیکھ چلے لیکن یہ کہ دامن احمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہاتھوں سے کسی صورت سے نہیں چھوٹنا چاہیے بزرکار کی سنت تو وہ چھوٹنی نہیں چاہیے اللہ ایسا جذبہ ایسا جذبہ ایسا جذبہ آپ سب کو عطا فرمائیں اور آپ سب کے صدقے میں مجھ گناہ گار باتونی کو بھی عطا فرمائیں آمین ایمام سجوائے سلو الفارق والو ایسا جذبہ سیکھانا لوم نیرہ میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر سلو اللہ علیہ وسلم سلو اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے ان شاء اللہ عز و جل